بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حاضر ہوئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرا پاکستان میرا گھر نیشنل بینک او پاکستان نے بھی شروع کر دیا ہے جی جی یہ وہی گھر کے کرزے ہیں جو زیراعظم صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ ایک نئی سکیم شروع کریں گے جس میں لو پوسٹ ہاؤسنگ فینانس کرزے دے گئے بینک مختلف بینک پہلے مزار بینک بھی دے رہا تھا بینک او پیجابی اور بختلی بینک بھی دے رہے تھا فائنلی نیشنل بینک او پاکستان جو کہ گورنمنٹ کا بینک ہے انہوں نے بھی شروع کر دیا ہے جی کرزہ دینا تو بڑے لوگ پہلے سوچ رہے تھے کہ شاید یہ ایک فیک سکیم ہوگی غلط ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا سارا کچھ تو آج میں آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ سکیم فیک servant بینک تو ہو نہیں سکی کیونکہ یہ نیشنل بینک پاکستان گورنمنٹ کا بینک أنت تو گورنمنٹ کے بنک جو انفیشل ویب سائٹ کے اوپر آیا ہوا ہے کہ میرا پاکستان میرا گھر اس میں آپ کرزہ لے سکتے ہیں جی دیکھیں جی کتنا کرزہ لے سکتے ہیں جی تھرئی پائنٹ فائی ملین پینتس سناکھ سے لے کر ساٹھ سلاکھ تک کرزہ لے سکتے ہیں اور کیا کس لیے کرزہ لے سکتے ہیں جی آپ ایک نیا گھر بنا سکتے ہیں نیا یہ بنا گھر لے سکتے ہیں اپنے پلوٹ پر کلسٹرکشن کر سکتے ہیں فلیٹ خرید سکتے ہیں کوئی بھی اپارٹمنٹ خرید سکتے ہیں اور وہ کس کو کرزہ ملے گا میں انشاءاللہ آج آپ کو سارا کچھ اسی ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا یہ کون لے سکتا ہے اور کیسے مل سکتا ہے اور کہاں سے ملے گا تو کائلی اس ویڈیو کو اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا بیل کا ایکن کو ضرور دبا دیجئے گا انشاءاللہ میں اس طرح کی ویڈیو بناتا رہتا ہوں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں کرزہ کون اپلائی کر سکتا ہے جس جس کے پاس پاکستانی نیشنل 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 آئی ڈی کارٹ ہے ایج کیا ہوگی پچیس ساٹھ سال کے ایج رکھی ہے نیشنل بینک کو پاکستان نے اور کون اپلائی کر سکتا ہے جو فرس ٹائم ہوم آنر ہے جس کے پاس فرس تو وہ اپلائی کر سکتا ہے ایک دفعہ جو ہے نا ایک بندہ ایک دفعہ ہی اپلائی کر سکتا اب دوبارہ نہیں کسی بھی سکی میں اپلائی کر سکتا اب کس لیے یہ دیکھیں جن کے جو کی فیچرز وہ دیکھ لیتے ہیں کہ پرچیز نیو وہی جو میں نے ان کو بتایا کہ جی وہ پلاؤڈ خریدنے کے لیے گھر خریدنے کے لیے جو گھر وہ میں اس سکیم کے تحت بنایا جا رہا ہے وہ خریدنے یا آپ نے اپنے پلاؤڈ کے اوپر کنسٹرکشن کرنے کے لیے آپ بیس سال تک کے پیریڈ کے لیے فائنانسنگ کر لے سکتے ہیں پینتیس لاکھ سے لے کر ساٹھ لاکھ تک میکسیمم فور کو اپلیکانٹس آر آلاؤڈ فور انکم کلابنگ فروم دی ملٹیپل سورسز چار بندے ملکر بھی اس کو اویل کر سکتے ہیں پینتیس لاکھ والے کو بھی اور ساٹھ لاکھ والے کو بھی یہ دونوں کے لیے ساولتے ہیں اور ارلی نو ارلی پیمنٹ چارجز اس کے کوئی بھی چارجز نہیں ہے ارلی جو ہے نا اب اس کو واپس کیسے کرنا جی اب یہ دیکھ میکسیمم فینانسنگ جو گورنمنٹ حکومت ہے پاکستان دے گی وہ تری تو تری پائنٹ فائن ملین ہوگی اور جو یہ پینتیس لاکھ والے گھر کی اور جو ساٹھ لاکھ والے گھر کی وہ پانچ ملین تھا کہ جی پچاس لاکھ تک کی ہوگی جو گورنمنٹ آپ کو دے باقی آپ نے ڈالنے ہوگی اب فرنٹ چوت ہے اب یہ پرائسنگ جو میکنیزم جو مارک اپ ریٹ ہے وہ پہلے پانچ سال کے لیے پھر صرف پانچ پرسنٹ ہوگا یہ دیکھیں جی کیٹیگری ون کے لیے اور کیٹیگری ٹو کے لیے بھی پانچ پرسنٹ اور کیٹیگری تری کے لیے سیون پرسنٹ کیٹیگری میں ون میں آپ کو بتا دوں یہ پانچ ملے کا پلوٹ وہ ہے پانچ ملے کا وان ٹوانٹی فائی سکیل فٹ جو حکومت پاکستان جو پروجیکٹ کے گھر بنا کر دے رہے ہیں وہ اور وہ جو یہ وہ کیٹیگری ہے جو خود آپ کہتے کہ نیچے میں نے کہیں اور پانچ ملے کا گھر لینا ہے مجھے یہاں لے کر دیا جیسے بہت دونوں کیٹیگری جو ہے وہ کیٹیگری ون کیٹیگری ٹو یہ وہ 3.5 ملین والی کیٹیگری ہے اور جو 3. جیسے کیٹیگری 3 ہے یہ جو حکومت پاکستان گھر نہیں بنا کر دے رہیں لیکن آپ اپنے بینک کے درو جہاں جہاں بینک آپ کو اجازت دیتا ہے مہاں دس ملے کا کور للی سکتے ہیں اس کے لیے بینک آپ کو فینا کرے گا پانچ پچاس لاکھ تک کا قرضہ اور آپ اس کو دس دل پانچ سال دس سال اور بی سال کے لیے واپس کر سکتی ہیں اب پانچ سال ہے جو پہلے پانچ سال پانچ پانچ دس سات پرسنٹ اور اگلے جو پانچ سال ہے سات سات اور نو پرسنٹ اور جو دس سال ہے جو بی سال کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو مارکٹ ویلیو دیکھیں جی مارکٹ ریٹ ویل بھی اپلائی اس کے اوپر نو پرسنٹ مارک اپ ہوگا اور جو مارکیٹ ریٹ آب وہ بھی اپلائی ہوگا اچھا جی اب اس کے دیکھ سکتے ہیں کہ جی پروڈیکٹ فیچرز کون سی ہیں لسٹ کون کون سی ہے ریکوائر ڈاکومنٹ کون کون سی لگیں گے یہ انشاءال ہم چیک کر لیتے ہیں ابھی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں جی تینٹیٹی بھی اس کی انسٹالمنٹ پلان کیا ہوگا پہ اگر ہم پانچ لاکھا کرزہ لیتے ہیں تو ہمیں کتنی کست بنے سب سے زیادہ ضروری سوال تو لوگوں کا یہ ہوتا ہے جی کست کتنی بنے گی یہ دیکھیں جی کویسٹن آنسروں نے لکھے ہو میں بہت سارے کویسٹن لکھے بہت سارے آنسر لکھیں آپ اس کا کویسٹن آنسر اونٹو اور انگلیش دونوں زبانوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں جی اپلیکیشن فارم جیس کو ڈاؤنڈڈ کر سکتے ہیں تو ہم ایک اے کر کے دیکھتے ہیں یہ سب سے پہلے تو میرا پاکستان میرا گھر اس یہ ہے کھولا ہوا اگر ہم اس کی پروڈیکٹ فیچرز کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ دیکھ لیتے ہیں جی سیٹیزن دیکھیں جی سین ایسی ہولڈنگ جو بھی ہوگا جس کے پاس کومیشن آتی کارڈ ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے فرسٹ جس کے پاس کوئی گھر نہیں وہ اپلائی کر سکتا ہے ایک بندہ ایک دفعہ پلائی کر سکتا ہے پر اپلار خرید سکتا ہے کنسٹرکشن کے لیے پیسے لے سکتا ہے اور پروجیکٹ ون اور ٹو دونوں کے لیے اپلائی کر سکتا ہے کہ ایک بندہ کسی ایک میں پلائی کرے گا سائز آف یونٹ جو ہے وہ دیکھیں جی ہاؤسنگ یونٹ اپارمنٹ کچھ بھی کر لے سکتا ہے اس کے لیے میکسیمم جو ہے نا اس کی پرائیس وہ یونٹ کی صرف 3.5 ملین ہوگی کٹیگری ون اور کٹیگری ٹو کے لیے پہلتیس لاکھ تک کٹیگری 3 کے لیے چھے میں ساٹھ لاکھ تک کی میکسیمم جو وہ دیں گے وہ قرضہ آپ کو 3.15 ملین ہوگا آپ کو جو آپ کو دیں گے اور پانچ ملین تک لون پروائیڈ کریں گے یہ پچاسی پرسنٹ دیکھیں اٹی فائی پرسنٹ تک جو کٹیگری 3 ہے اور جو پانچ جو ہے جو ہے جی نیکسٹ 5 یرز دیکھیں وہی سارا کچھ دبارہ دبارہ لیکھا ہے ویڈیو بہت لبی ہو جائے گی یہ میں دبارہ سارا کچھ کرتا رہوں گا آپ کو اگر بتاتا رہوں گا تو یہ بیس سال تک کا قرضہ لے سکتے ہیں آپ آگے ہم لسٹ آف ریکوائرمنٹس دیکھ سکتے ہیں اس میں انگلیش میں بھی لکھی ہوئی اردو میں بھی دیکھی ہوئی جی سارا کچھ دیکھیں جی لون اپلیگیشن فارم along with cf undertaking product disclosure sheets valid cns of the applicant and co partners بھی ساتھ ہے ڈو to passport size color photocopy اگر ہم اس کو اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی سارا کچھ نیچے اگر آپ جائیں گے اس ویب سائٹ کے نیچے موبائل میں بھی کھولے گا کمیٹر میں بھی کھولے گا ایسے ہی مطلبہ کاغذار کے فیریس جو ہے مطلبہ کاغذار پیر ملازمت پیشا دیکھیں جی کرجے گا درخواستی فارم مذکورہ ماں مذکورہ آدنامہ جو آدنامہ آپ نے لکھنا ہے کہ میرا پہلے کوئی پلوٹ نہیں ہے گھر نہیں ہے یہ آپ نے لازمی لکھنا اگر خدا نہ خواستہ یہ اس میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو آپ کو اس کی پرشمنٹ بھی سزا بھی مل سکتی ہے پروڈیکٹ ڈسکلوئیر شیٹ جو ہے آپ نے پروڈیکٹ جو اس کو ڈسکلوز جو کرنا ہے اس کی درخواست گزار اس کے شریک شناتی کار بحال شناتی کار مطلب مطلب ہے کہ ویلیڈ شناتی کار اس کے جو ایکسپائر ہی نہ ہوئی ہو درخواست گزار اس کے شریک لوگوں کی دو دو پاسپورٹ کی دو جو ہے نا پاسپورٹ سائز کی ترنگی تصویر ہوگی پہلی بار گھر کی ملکیت کہ میرے بار اس سے پہلے کوئی گھر نہیں ہے ملازمین کا ثبوت دینا آپ نے کہ میں فران جگہ ملازمین کر رہا ہوں میری پت کم از کم پچیس ہزار پیس ہیری ہونی چاہیے اور پچیس ساٹھ سال تاکی عمر ہونی چاہیے اور یہ دیکھیں جی جو کاغذات آپ نے دینا ہے وہ دو مہینے سے زیادہ پرانی نہ ہو یہ دیکھیں جی حالیہ ترخواہ کی رسید ہو ترخواہ کی رسید کی سنت ہو انتباہ ساٹھ دن سے زیادہ پرانی ترخواہ کی رسید قابل قبول نہ ہو کہ ترخواہ کی سید اگر الیکٹرونک نکلتی ہے تو وہ بھی چلے گی اصل ترخواہ کی سید الیکٹرونک کے اوپر سٹیمپ کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو ہم بند کرتے ہیں جی اگلا فیچرز ہم جو دیکھتے ہیں جی اگلا کون سے جی ٹین ٹی 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 جو ہے نا اس کی جی کتنی قسط بنے گی پانچ لاکی تیتیس سو روی مہینہ قسط بنے گی اور جی دس مرلے والا ہے اس کی سینتی سو پچاس سو بنے گی اگر آپ پانچ لاکھ روی لیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ چھے سے دس سال کے لیے اور یہ دیکھیں ایک سٹھ سے وان ٹوٹی منت کے لیے یہ اگر دیکھیں جی وان ٹو سکسٹی منت کے لیے پانچ سال ہوتے ہیں اگر پانچ سال کے لیے ہم کتیس لاکھ پچاس ہزار پیہ کرزہ لیتے ہیں تو اس کی بیس ہزار قسط بنے گی اور میرے خیال ہم بیس ہزار قسط بنانے کے لیے میں ملے گا تو پچیس ہزار والے کو لون نہیں ملنا اگر آپ کے ساٹھ ہزار سے اوپر سیلری ہے تو پھر لون ملے گا ویسے وہ کہہ رہے ہیں جی پچیس ہزار والے پلائی کریں جی تیس والے بھی کریں مجھا نہیں لگتا کہ کسی کو لون ملنے والا ہے پچیس ہزار پے کی اگر آپ یہ لون لینا چاہتے ہیں پچیس ہزار والے کو یہ تو مل سکتا ہے یہ مل سکتا ہے دس لاکھ تک کبھی چلے مل سکتا ہے چھاٹھ سو کسٹ ہے پندرہ لاکھ تو میرے خیال مشکل ہے دس لاکھ تک کب لون مل سکتا ہے پچیس جس کی پچیس تیس ہزار سیلری ہے تو ہم نیکس ڈیکھ سکتے ہیں جس کے کوئیسٹین آنسر کیا ہے آپ کیا کیا پوچھنا چاہتے ہیں کیا کہ یہ انگلیش میں بھی لکھے ہیں اردو میں نیچے آئیں گے تو سارا کچھ اسی طرح اردو میں بھی لکھا ہوا ہے تو لیکن میرے خیال میں پینتیس لاکھ روپے ایک عدد تک اگر آپ کو لاہور میں کہیں بھی گھر ملتا تو نو ڈاؤڈ کے کوئی مجھا نہیں لگتا ہے کہ کوئی اس میں ایک اقرابی والی بات ہے پینتیس لاکھ میں تو خالی بلاؤٹ نہیں ملتا ہے یہ تو گھر دے رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے اکومت کی بڑی اچھی اگر یہ واقعی دینا چاہتے ہیں تو پھر تو اس سے اچھی کچھ چیز نہیں ہے تو یہ دیکھیں جی دوستو یہ اپلیکیشن ہے اس طرح آرام سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں گیارہ پیج کی اپلیکیشن ہوگی یہ دیکھیں جی یہ گیارہ پیج کی اپلیکیشن یہ اس طرح ہوگا اگر تو دوستو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو کائنلی لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے گا تو میں انشاءاللہ نیکٹ ویڈیو میں آپ کو جو ہے نا یہ اپلیکیشن کمپلیٹ کرنا بھی بتا دوں گا اور کائنلی میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور اس کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اس سے ذرا ہماری حوصلہ افضائی ہوتی رہتی ہے تو انشاءاللہ میں ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ